کیوں السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرزاک کھٹی آج ہم بات کریں گے وفا کی وزارت تعلیم کی جانب سے ایک خط حکومت سندھ کے سربراہ چیف سیکریٹی کو لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں نام تو نہیں لیا گیا کہ سندھ میں جو کلچر ڈیز منائے جاتے ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ سب نیشنلزم وہاں بڑھتا جا رہا ہے اور سندھ کے تعلیم اداروں میں جو کلچرل ڈیز یا کلچرل ایوینڈ منائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں لسانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ لیٹر اس موقع پر کیوں لکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی اور تین ماہ پہلے تک یہ تین ماہ پہلے یہ لیٹر لکھا گیا اور اب یہ لیٹر سامنے آیا ہے اس کے پیچھے کیا نیت ہے کیا مقاصدیں اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس خط کے حوالے سے جو زہنیت ہے اس کی جڑے ہمیں ستر نہیں ایک سو ستر سال پیچھے جا کر دوننی پڑیں گی تب جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ڈیڑھ سو سال گزرنے کے باوجود بھی وہ منٹلیٹی یا وہ زہنیت جو ہے وہ ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی یہ بات تو تمام تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو چار پانچ وطن تھے انہوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی تھی تاریخ میں کس نے کیا کیا یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ہم بات کریں گے اس کالونیل سسٹم سے جب انگریز یہاں آئے اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس کے نتیجے میں جو زہنیت پیدا ہوئی اور اس نے اس ملک کے اندر کیا گل کھلائے اور کیوں اپنے مفادات کے تحفظ کے خاطر جو پالیسی دی اس کے نتائج کیا نکلے ہم آج اس پر بات کریں گے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد اس خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکراز دا بورڈ انگریز انہیں پنجاب کے اندر ایک اشرافیہ پیدا کی جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تمام مرات اور ملازمتیں سرکاری ملازمتیں دی لیکن اس سے بھی پہلے جب انگریز اس خطے کے اندر آیا اور اس نے جب اپنا کام برے سغیر میں حکمرانی کا شروع کیا پہلے تو ایسٹینڈیا کمپنی تھی اس کے بعد ایسٹینڈیا کمپنی کے ہاتھ سے جب معاملات نکلے تو خود حکومت برطانیہ نے اس کے اندر مداقلت کی اور نتیجے میں وہ ساری جو سلطنت تھی ایسٹینڈیا کمپنی کے ہاتھ میں وہ برطانیہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی اب عیسائی صورتحال میں ہوتا یہ کہ جیسے ہی کالنیل نظام اس خطے کے اندر آیا تو ایک ہزار سال پہلے کا جو بادشاہی نظام تھا جس میں عربی فارسی سنسکرت کی جو اجارہ داری تھی اس کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی اب جب انگریزی زبان نہیں آئی تو اس سسلے میں نئی ملازمتیں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوئیں جو انگریزی جانتے تھے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس خطے کے اندر خصوصاً اتر پردیش کے اندر ایک بڑی اکثرت پڑی لکھی لوگوں کی تھی اور بھارت کے جو دیگر علاقے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں پجاب سے بھی جو تھے وہ لوگ انہوں نے سرکاری نوکریوں میں آنا شروع کیا ان دنوں میں سب سے بڑی جو ہے وہ اجیر ریاست ہوتی تھی اور وہی ملازمت کے ذرائع فرام کرتی تھی جب ریاست کے ملازمت کے ذرائع ملازمت فرام کرتی تھی تو جو سرکاری ملازمین تھے ان کا ملک کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بڑا ہاتھ ہوتا تھا اور وہ ایک نیا پاورفل طبقہ بن کر سامنے آیا جس نے ایک اپنی الگ چھاب پوری سوسائٹی پر رکھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے عرصے کے دوران یہ جو تنخوادار طبقہ تھا اس نے پہلے تو وہ ہندو مسلم میں نہیں بٹا ہوا تھا لیکن جب آہستہ آہستہ کانگریس بنی اس کے بعد مسلم لیگ بنی سیاسی جماعتیں بنی تو یہ جو طبقہ تھے ان کی بھی سیاسی تقسیم ہوئی اور اس کے بعد جب یہ ساری تقسیمیں بڑھتی گئی پاکستان بنا تو اس پاکستان میں جو اتر پردیش تھا اس میں وہاں مسلمانوں کی آبادی تو ویسے جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ تھی لیکن وہاں مسلمان پڑھے لکھے طبقے کی جو اسٹینٹ تھی وہ پینتیس پرسنٹ تھی تقسیم کے بعد وہاں سے ایک بڑا طبقہ پاکستان آیا سندھ میں اور دیگر جو صوبے تھے اس میں شہروں کے اندر نان مسلم آبادی اور بیوروکریسی میں وہ لوگ بہت زیادہ تھے جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکسریت دیہات میں آباد ہوتی تھی اور وہ پسمان کا تھی جب یہ تقسیم ہوئی اور نقل مکانی کا سسلہ مذہب کی بنیاد پر شروع ہوا تو جو پاکستان کے جو بڑے شہر تھے وہ خالی ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھارت چلے گئے بھارت سے جو آبادی آئی وہ شہروں کے اندر آئی اس دوران پنجاب اسٹیبلشمنٹ کا وہ اتر پردیش کی جو لوگ آئے بیوروکریسی ان کا ایک جو گٹ چوڑ ہوا اس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر ایک نئی صورتال پیدا ہوئی آپ کو یاد ہوگا قائد عاظم محمد علی جنہ نے 29 فروری 1956 کو پاکستان میں پہلے تو اردو کے ساتھ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا لیکن 19 مارچ 1948 کو قائد عاظم محمد علی جنہ صاحب نے واضح طور پر اسٹ پاکستان میں جو رمنا میدانے باہنا انگریزی میں اردو کو قومی زبان کا درجہ قرار دیا اور انگریزی میں انہوں نے تقریب کی تھی لیکن برحال اس کی جڑیں ان دنوں ہی پڑی اور وہاں بنگال کے لوگوں نے تحریک شروع کی اور نتیجے میں 1956 میں انہیں یہ کامیابی ہوئی لیکن یہ جو دوریاں تھیں وہ بڑھتے بڑھتے آخریکار ستر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اب ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صرف بنگال اور باقی پاکستان کو جو ہے سوموں کو ملا کے ایک ون یونٹ بنایا گیا تاکہ وہ جو طاقت کا توازن ہمارے پاس سمجھا جاتا تھا اس کو برابر کرنے کے لئے گیا گیا اس سارے عرصے میں تقسیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب سندھ کے خیبر پختون خاکے بلوستان کے یا دیگر علاقوں کے لوگوں نے جب جب اپنے لئے ملازمتوں کی بات کی اپنے حقوق کی بات کی تو نے کہا گیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ مسلمان بھائی ہیں پاکستانی ہیں اس لئے یہ ابھی ملک مشکل حالات میں آپ ایسی بات نہ کریں ہوا یہ ہے کہ سنتالی سے لے کر آج تک پہلے تو آپ کو مسلمان قوم کہا گیا اس کے بعد پر کہا گیا کہ پاکستانی قوم ہیں ہم لیکن قوموں کا جو وجود تھا اس قطعے کے اندر اس سے انکار کیا گیا نتیجے میں یہ جو تقسیم تھی وہ بڑھتے بڑھتے ادنی بڑھ گئی اور عام آدمی جو آپ اگر ملک کے دور دراز علاقوں میں جائیں سندھ میں بلوستان میں بکھوں کا کے دور دراز علاقوں میں تو وہ جو بیگانگی ہے اپنی ریاست کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اس کا سب سے بڑا سبب ہماری ریاستی پالیسی ہیں ہم نے کبھی بھی اس خطے کے اندر قوموں کی بولی جانے والی زبانوں کو وہ نے قومی زبان تسلیم نہیں کیا ہمارے پاس اکثر ہمارے جو دانشور صاحبہ نے وہ قوموں کی زبانوں کو علاقہ زبان قرار دیتے ہیں یہی بات ہے وہ جو لیٹر میں نے آپ کو بتایا کہ سب جو ہے وہ نیشنلزم جو بڑھتا جا رہا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ قوموں کی زبان کو اس طرح کیوں کہتے ہیں اب یہ کلچر ڈے جب آگاز ہوا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب سندھ مکمل طور پر جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ ہمیں بالکل الگ نظر آتا تھا ان دنوں پاکستان پیوز پارٹی بعد میں جب انتخابات میں منتخبہ ہو کر آئی تو ایک کچھ چند صاحبوں کی جانب سے آصف علی زرداری پر یہ تنقید کی گئی کہ وہ افغانستان یا ملک کے بیلون ملک جب دورہ پر جاتے ہیں تو سندھی ٹوپی کیوں پہن کر جاتے ہیں اور اس تاثب پرستی کی بنیاد پر ہی سندھ میں علی قاضی صاحب نے سندھی ٹوپی اجرک ڈے اناؤنس کیا تھا اور یہ چھ دسمبر دو ہزار نو کو اناؤنس ہوا اور اس کے بعد اس دن کا نام سندھی ٹوپی اجرک ڈے سے تبدیل ہوتے دھوتے اب جو ہے وہ سندھ ثقافت ڈے بن گیا اور اب دو ہزار نو سے آج گیارہ سال ہو گئے ہر سال یہ دن دسمبر میں منائے جاتا اور اب سندھ میں اس دن کی وجہ سے یہ ایک قومی عید کی اس نے شکل اختیار کر دیئے تو اس کا نتیجہ یہ وہاں اس دن کا کہ اس کا اثر نہ صرف بلوچوں نے قبول کیا خود پختون خواہ میں پشتون ڈے منائے جاتے ہیں پشتون کلچر ڈے بلوچ کلچر ڈے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ پنجاب جس نے اپنی زبان کو ایک طرف کر کے اردو زبان کے لیے جو ہے وہ سارا کام کیا وہاں بھی یہ آواز بڑی شدت سے اٹھنے لگی کہ گھروں میں پنجابی بولی جائے تاکہ لوگ ہم اپنی زبان کو بچا سکیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی زبان میں جب بات کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک نہ صرف لسٹ ہوتی ہے لیکن اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں جب آپ کو اپنی زبان بولنے والے لوگ ملتے ہیں آپ کے آس پاس ایک سو لوگ کھڑے ہوں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور آپ اپنی زبان میں اس سامنے والے اپنی زبان بولنے والے بندے کے ساتھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اپنی زبان کو جب تک آپ زندہ رکھیں گے تو آپ زندہ رہیں گے یہاں سوال میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ قوموں کے وجود کے انکار کے بعد جب آپ نے پہلے جو ہے وہ اردو کو کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کی زبان ہیں پھر آپ نے کہا کہ اردو پاکستان کی زبان ہے اردو زبان کی وسط اس کی ذرخیزی سے کوئی انکار نہیں وہ اس خطے کی سب سے بڑی زبان ہے اس سے انکار نہیں وہ اس خطے کی لبرل زبان ہے لوگ اس کو مسلمانوں کی زبان کہتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ اس اس زبان کی جو شاعری ہے وہ بھی لبرل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اردو کی آپ جو ہے وہ اس میں جب امٹیاز کرتے ہیں باقی اردو کی وجہ سے تو خود اس کا نقصان اردو کو ہوتا ہے پاکستان کی اس خطے کے اندر تمام لوگ اردو بولتے ہیں زبانیں بولتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ قوموں کی زبان کو وہ درجہ کیوں نہیں دیتے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو لیٹر وفا کی وزارت کی جانت سے سندھ کو لکھا گیا مجھے حیران یہ ہے کہ سندھ کی وہ حکومت جو ہر تھوڑے سے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے وفا کے اوپر چڑھ دورتی ہے آئی جی کے مسئلے پر وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن اس سارے معاملے پر انہوں نے ایک بھی بات نہیں کہی اور انہوں نے آج تک اس حوالے سے کیا چیف شیکریٹیس نے ان کو جواب دیا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی تو میں یہ کہوں گا اور یہاں میں سندھ کے لوگوں سمیت ان لوگوں سے مخاطبوں جو اپنی مادری زبانوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے جو ان کے بڑاوے پر یقین رکھتے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ یک زبان ہو ہم آواز ہو اس بات پر کہ جو قوموں کی زبان ہیں ان کی ترویز کی جائے اردو سے ہمیں کسی کو کوئی اناج نہیں ہم اردو سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم تو استاذ غالب کو جو ہے وہ ان کی شائری بڑے طرح میں ہم سے پڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے بنیاد بنا کر اسلام کو بنیاد بنا کر آپ قوموں کے وجود کی اس طرح نفی کرتے ہیں یہ اس وعدت کو جو ہے وہ نقصان دیتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محرومی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو آنے والے دنوں میں مزید بہتر کر سکیں مجھے حضرت دیجئے اللہ حافظ